کیا آپ نے کبھی سوچا کہ خات کا زقیرہ بھی آدھا شہر تباہ کر سکتا ہے؟ جی بلکل بیروت میں دھماکے کی وجہ 3000 ٹن امونیم نائٹریٹ نامی خات کا زقیرہ بنا حیرت انگیز طور پر یہی خات پاکستان میں بھی سیکڑ افراد کی موت کا سبب بن چکی ہے جس کی تفصیل آپ کو کچھ دیر میں بتائیں گے لبنان کے دار الحکومت بیروت میں امونیم نائٹریٹ نامی خات خوفناک دھماکے کی وجہ بنی دوہزار تیرہ میں روسی بہری جہاز یہ کیمیکل جورجیا سے موزمیق لے جا رہا تھا جب ٹیکنیکل وجوہات کی بنا پر جہاز کو بیروت بندرگاہ پر رکھنا پڑا جہاز میں موجود امونیم نائٹریٹ کو پورٹ کے بارہ نمبر ہنگر میں منتخل کر دیا گیا ماہرین کا کہنہ ہے کہ اس حساس کیمیکل کو صحیح طریقے سے سٹورم نہ کرنا حادثے کی وجہ بنی امونیم نائٹریٹ دکھنے میں یوریا خات کی طرح سفید اور تھوس ہوتا ہے جسے خات کے طور پر استعمال کیا جاتا ہے اور کمرشل سطح پر مائننگ کے لیے زمین میں دھماگے کے لیے استعمال کیا جاتا ہے ماضی میں مختلف افواج اس کیمیکل کو بطور بارود بھی استعمال کرتی رہی ہے اگر اس کیمیکل کو مناسب طریقے سے سٹورم نہ کیا جائے تو اس میں فضاء کے ساتھ مل کر کیمیکل ریاکشن کا آغاز ہوتا ہے اور آہستہ آہستہ اس میں گرمی پیدا ہونے لگتی ہے ایک وقت آتا ہے جب اس میں آگ بھڑک اٹھتی ہے اور زوردار دھماکہ ہوتا ہے امونیم نائٹریٹ نامی کیمیکل پہلی بار لبنان میں تباہی کا باعث نہیں بنا بلکہ 1921 میں جرمنی میں 45,000 ٹن امونیم نائٹریٹ کے دھماکے سے 500 افراد ہلاک ہوئے 1947 میں امریکی ریاست ٹیکساس میں اس کیمیکل کے 2000 ٹن زخیرہ میں دھماکہ ہوا 581 افراد مارے گئے چین کی تیانچنگ بندرگاہ میں امونیم نائٹریٹ میں دھماکہ ہونے سے 173 افراد جان کی بازیہار گئے یہی نہیں پاکستان میں دہشتگرد ایک مدت تک اسی خات کو خودخوش حملوں کے لئے استعمال کرتے رہے جس کے نتائجے میں متعدد فوجی اور شہری شہید ہوئے آخر خار حکومت کو 2009 میں فارتہ میں دہشتگردی پر کابو پانے کے لئے یوریا فرٹیلائزر کے استعمال پر پابندی آئیت کرنی پڑی جبکہ ملک بر میں امونیم نائٹریٹ والی خات کی محدود مختار فروغ کرنے سے متعلق قواعد بنائے گئے دون اکبار کے مطابق یہ مسئلہ اتنی شدت اختیار کر گیا تھا کہ 2013 میں اسلام آباد میں اس مسئلے پر کانفرنس منقض ہوئی جس میں امریکی اور پاکستانی ملیٹری افیشلز نے امونیم سے بنے آئی ای ٹیز کے مسئلے کو ڈسکس بھی کیا